جو ہمارے سیکٹریز تھے وہ موجود تھے کافی جو نیشنل کوارڈینیشن کمیٹری پرائم منسٹر صاحب کے زیر صدارت جو کل میٹنگز ہوئی اس حوالے سے جو فیصلے کیے گئے اس پہ ڈسکشن ہوئی اس کے بعد پر ابھی تین بجے صوبائی کابینہ کی خصوصی اجلاس بلایا گیا وزیرالہ محمود خان صاحب کے سزارت میں تو اس میں بھی جو فیصلے ہوئے ہیں ایک تو میں یہ کلیر کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے کہ جتنے بھی فیصلے نیشنل کوارڈینیشن کمیٹری میں وزیرالہ محمود خان صاحب کے زیر صدارت جو کل فیصلے ہوئے ہیں وہ ہم نے سبورٹ ٹاس فورس کے سامنے اس کو ڈسکس کیا اور ابھی کابینٹ کے سامنے پیش کیے اور کابینٹ میں اس کی اوپر بقیدہ ڈسکشن ہوئی اور ان فیصلوں کو اپرو کیا گیا ہے جو میں پھر آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس میں ایک تو یہ کہ آج وزیرالہ محمود خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کے جتنے بھی پراپرٹیز ہیں یا جو بھی ان کے قرائدار ہیں ان کے لیے دو مہینے کی جو قرائے ہیں وہ ان کے جو ذاتی پراپرٹی ہیں انہوں نے اس میں نکرین نہ لینے کی انہوں نے فیصلہ کر لیا اور اس طریقے سے انہوں نے آج کابینٹ میں بھی اپنے تمام منسٹرز ایڈوائزرز سپیشل اسسسٹنس اور سیکٹری صاحبان کو بھی کہا کہ اس وقت چونکہ ملک اور صبح خیبر پختونخواہ میں ایک مشکل وقت ہے اور اس مشکل کے گڑی میں جتنے بھی ہمارے ہم سب کو اس میں پہل کرنی چاہیے اور ہمیں اپنی عوام کے ساتھ جو اس وقت ان کی جو مجبوریاں ہیں جو ہمارے تاجر برادری کے ہیں جو چوٹے ہمارے دکاندار ہیں اس وقت تو وہ جس صورتحال سے گزر رہے ہیں تو سب کو یہ کہا گیا ہے کہ اپنی اپنی طرف سے جو بھی ہے وہ جو ان سے ہو سکے وہ کریں اس حوالے سے آج جو فیصلے ہوئے ہیں میں پہلے ان فیصلوں کا ذکر کروں گا جو جن میں نرمی کی گئی ہے پھر اس کے بعد جن میں توسیق کی گئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکوں گا اشتشنا میں اس سے پہلے یہ بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم اس وقت تو دو جنگ لڑ رہے ہیں ایک کرونا وائرس وبا کے خلاف اپنی عوام کے تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اس کے ساتھ دوسری جنگ ہماری ہے غربت اور افلاس پرائم منسٹر عمران خان کے ویجن کے مطابق ہمارے وزیرالہ معمود خان صاحب خود چیزوں کو مونیٹر کر رہے ہیں خود گراؤنڈ پہ ہیں اور خود فیصلے کر رہے ہیں اور ان فیصلوں کی جو بھی فیصلے ابھی تک ہم نے کیے ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ہمارا اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ اور جس کی اوپر مکمل طور پر وارڈ فوٹنگ پہ کام ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے عوام کو کرونا وائرس سے تحفظ دے وہاں پہ یہ جتنے بھی سٹیپس حکومت نے ابھی تک بھی ہم نے لیے صرف اور صرف اس ایک مقصد کے لیے کہ یہ جو کرونا وائرس کی وباہ جو پوری دنیا میں پہل چکی ہے اس میں ہم اپنے عوام کو محفوظ رکھ سکے تو یہ جتنے فیصلے ہم نے آج کیے ہیں جو نیشنل کوڈینیشن کمیٹی میں جو فیصلے وزیراعظم عمران خان صاحب کے قیادت میں ہوئے ہیں اس میں آج جو ہم نے نرمی کر دی اور اس حوالے سے سب سے پہلے جو اشتشنا کے تحت تمام رکشہ پرائیویٹ گاڑیاں اور مزدوروں کو لے جانے والی گاڑیوں پر پابندی ختم کر دی گئی صوبائی کابینا نے احساس پروگرام کے تحت نقد رکوم کی ادائیگی پر صوبائی حکومت کی جانب سے جو پندرہ پرسنٹ ٹیکس تھا اس کو ختم کر دیا گیا ہے چونکہ فیڈل حکومت آلریڈی اس میں چھوٹ دے چکی ہے جو ریٹیلر شاپس کے حوالے سے ہیں اس طریقے سے سٹور سپلائی اور ڈیلرز ریٹھ انٹس فائبر گلاس شاپس فائبر گلاس گلاس کے شاپس بیلڈنگ سیفٹی علات سٹیل لکڑی ٹائلز وارٹر سپلائی میٹیریل سیمٹ پائپ ہارڈ ویر کی دکانیں ڈریلنگ ٹیوب ویل کے سامان والی دکانیں پر پابندی ختم کر دی گئی سرمایہ اور سٹیل کے دکانوں پر بھی پابندی جو ہے اس میں جو ڈیپو ٹیمبر ڈیپو آرہ مشین اور اس طریقے سے انہوں پہ بھی پابندی نہیں ہوگی اس پہ جو پابندی تھی وہ ختم کر دی گی پائپ موٹر شاپس بھی کلی رہیں گی عام الیکٹر آہ الیکٹریکل دکانوں پر بھی پابندی کا اطلاق نہیں ہوگا مائن اور منرل سیکٹر پر بھی پابندی ختم کر دی گئی ہے اور اس طریقے سے سریعہ اور سٹیل کے دکانوں پر بھی پابندی نہیں ہوگی آہ یہ ہے وہ جو جو ہم نے آہ جس میں نرمی کی گئی دوسرا جو ہے جس کو ہم آہ میں توسیح دی ہے آج کیبنٹ نے اس میں عمومی جو لاک ڈاؤن ہے اس میں توسیح کر دی گئی ہے معاشی اور معاشرتی تکالیف دیکھتے ہوئے جو ہم نے جو یہ جو اس میں آہ ہے وہ جو نرمی کے ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے اس طریقے سے تعلیمی اداروں آہ میں بھی جو پابند بند رہیں گے اس میں بھی توسیح کر دی گئی ہے تمام سرکاری نیجی تقریبات پر پابندی آہ رہے گی تمام آہ جو آہ جو سپورٹس ایونٹس آہ پر بھی پابندی ہوگی بن العزلہ ٹرانسپورٹ پر بھی آہ جو پابندی ہے اس میں بھی توسیح کر دی گئی ہے عزلہ کے اندر ٹرانسپورٹ کچھ ضروری شنا کے آہ مقصد آہ یہ بھی آہ آگے بند رہیں گے یہ آہ جو ہے یہ آہ کچھ فیصلے ہیں جو آج ہم نے کیا ہیں اس کے بقاعدہ ابھی آہ نوٹفیکیشن ہو جائیں گے اور آہ وہ آہ میڈیا کے ذریعے آہ آ جائیں گے اس کو ہم آہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں مین مقصد آہ یہ جو ہم نے فیصلے کیے ہیں اس وقت آہ جو ہم نے ریلیف دیا ہے وہ اس کا بھی آہ ہم آہ ہم آہ ہماری کوشش ہے کہ اس ریلیف کی بھی جو ہماری حکومت آہ جو ہمارے ڈپارٹمنٹ سے وہ ایس او پی بنائیں گی اس ایس او ہمارے ڈپارٹمنٹ سے وہ ایس او پی بنائیں گی اس ایس او پی کے تحت آہ اور اس میں ہماری کوشش ہے کہ آہ جیسے جیسے حالات آہ اچھے کی طرف جائیں گے اسی اسی طریقے سے ہم دنوں کے حساب سے فیصلے اب نہیں کر رہے ہیں ہم گنڈوں کے حساب سے فیصلے کر رہے ہیں ہماری فرس پروریٹی یہ ہے وزیرالہ محمود خان صاحب کی کسی طریقے سے ہو کہ ہم نے وبا سے بھی اپنی عوام کو تحفظ دینا ہے اور ساتھ یہ کہ جو بیروزگاری ہے جو مہنگائی ہے اور جو اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کو ہم جو ہے نا وہ اس پہ وہ کر لیں اس طریقے سے کہ میں نے ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں مجھے بھی یہ پتہ چلا ہے کہ کوئی ٹی وی چینل پہ چل رہے ہیں وزیرالہ محمود خان صاحب کی جو ذاتی پروپرٹی ہے اگین میں بتا رہا ہوں ذاتی پروپرٹی جو ہے جو اسوات میں ہیں جس میں اس کے دکانے ہیں ان کے اوپر جو انہوں نے جو جو قرآہ ان کو ملتا ہے اس میں انہوں نے ذاتی طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ دو ماہ کے لیے وہ قرآہ نہیں لیں گے اور یہی تلقین اس نے تمام مزرعہ کو اور دگر سیکٹریز اور سب کو یہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اس پہ جس جس کے پاس ہے یہ مشکل وقت ہے اس کے لیے جو ہے وہ اپنے عوام کو عوام کے ساتھ جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے وہ کر لیں تو یہ وزیرالہ صاحب کی میں اگین جو اپنی اس کی ذاتی پروپرٹی ہے یہ اس حوالے سے فیصلہ ہے جہاں تک اس وقت کرونا وائرس کے حوالے سے ہیں اس میں میں ایک بات یہ بتا دوں کہ اس وقت ہمارے جو یہ میٹنگز ہوئے ہیں اس میں پشاور جو کپٹل ہے ہمارا اس میں ریشو زیادہ آ رہا ہے جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں اس میں اس میں بڑھ رہا ہے تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ پشاور کپٹل ہے ہمارا اور پھر اس طریقے سے مردان میں پہلے اوپر گیا تھا لیکن منگا کہ اس کے بعد وہ نیچے جا رہا ہے بنیر اور پردیر میں وہاں سے بھی رپورٹیں اس طرح آ رہی ہے کہ وہاں پہچے اوپر جا رہا ہے تو جو جو ٹیسٹ جو ہمارے پاس آ رہے ہیں اس کے مطابق تو پشاور کے حوالے سے میری اگین ایک ریکویسٹ ہوگی عوام سے بھی ایک اپیل ہے کہ اس وقت ہم نے غیر ضروری جو جو وہ ہے وہ ختم کرنے ہیں اور اس وقت سوشل ڈسٹنگ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو رپورٹس آ رہی ہے پشاور کے حوالے سے اور یہ جتنے بھی ہم نے فیصلے کیے ہیں یا جو ہم فیصلے کر رہے ہیں اس کی وجہ مین جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ہر صورت میں کرونا وائرس کو شکست دینا ہے اور اس میں پشاور اور جو ایسے ڈسٹرک کے جہاں پہ رپورٹ زیادہ ہو رہے ہیں اس میں اختیاط اور سوشل ڈسٹنگ کے حوالے سے جو ہے اس میں بھی فوری طور پر ہمیں جو ہے جو حکومت نے ایسو پیس تے کیے ہیں اس کے اوپر بھی آہ وہ کیا جائے عمل درامت کیا جائے اس طریقے سے ہم جو ہے اس پہ آہ وہ کریں گے اس پہ قابو پائیں گے دوسرا کابینہ نے ایک آہ تاجر برادری جو ہماری ہے اس کے ساتھ آہ بات چیت کے لیے ایک کمیٹی صوبائی کابینہ نے وزیرالہ محمد خان صاحب نے بنائی ہے جس میں آہ تیمور جگڑا صاحب ہے آہ سلطان خان ہے جو ہمارے وزیر قانون ہے شوکت یوسف زائی عبدالکرین خان اور شاہ محمد خان اور آہ انفارمیشن میں بھی ہوں اس کمیٹی میں یہ ہم جو ہمارے تاجر برادری ہے ان کے ساتھ ہم بیٹیں گے ان کے ساتھ ہم اس حوالے سے بات چیت کریں گے اس سو پیس کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے اور آگے آہ ٹرانسپورٹر ہمارے بھائی ہیں جتنے بھی موقعاتیں بے فکر کے لوگ ہیں اس وقت آہ چاہے وہ یوت ہو چاہے وہ سٹوڈنٹس ہو چاہے وہ ہماری مائے بینے ہو چاہے وہ ہماری سیول سسائیٹی کے لوگ ہو چاہے ہمارے علماء کرام ہو چاہے ہمارے سیاسی جماعتوں کے آکابیرین سب سے ایک درخواست ہے کہ اس وقت ہمیں آہ جو کرونا وائرس کے حوالے سے جو گلوبلی یہ پروف ہو چکا ہے وہ سوشل ڈسٹنگ اس کے اوپر ہم سب نے مل کر عمل کرنا ہے اور اختیاطی تعدابیر جو بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت اس کرونا وائرس کی وبا سے اپنے عوام کو بچانے کے لیے اس کے اوپر ہم نے عمل کرنے پرائی منسٹر عمران خان صاحب کے قیادت میں اور ان کے ویجن کے مطابق انشاءاللہ وطالہ وزیرالہ محمود خان صاحب کی انسٹرکشن جو کہ وہ خود گراؤن پہ ہیں انشاءاللہ وطالہ ہم نے سب نے مل کر کرونا وائرس کو شکست دینا ہے اور میری تمام پاکستان کے جتنے بھی سیاسی جماعتیں میں ان سے ایک ہی درخواست کرتا ہوں ایک ہی اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو سیاسی اختلاف ہے اس کو کورنٹائن کر لے پہلے ہم اس وبا کو شکست دے اس کے بعد سیاست بھی ہوگی اس کے بعد ساری چیزیں ہوگی لیکن خدارہ اس وقت ہم سب کو جو جو کہ کل میں خود جو پرائی منسٹر نے کوارڈینیشن نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کی جو میٹنگ کی ہے میں پاکستان کی تاریخ میں میں پرائی منسٹر امرانز خان صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ان کی لیڈرشپ کو یہ یہ ہوتا ہے لیڈر کہ کل اس میں یا اس سے پہلے جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں سندھ حکومت سندھ کے وزیرالہ بلوچستان کے وزیرالہ پنجاب کے وزیرالہ اور جو ہمارے اس طریقے سے وزیرالہ محمود خان صاحب خیبر پختنخواہ کہ گلگت بلوچستان کے وزیرالہ اور وزیرعظم ازاد کشمیر سب مل کر کل جو کنسنسز ہوئی ہے جس میں فیصلے کیے گئے انیشنل کوارڈینیشن کمیٹی میں اس کا مثال کئی نہیں ملتا اس جذبے کی تحت ہم نے کرونا وائرس کو شکست دینا ہے انشاءاللہ وطالعہ خیبر پختنخواہ کی حکومت وزیرالہ محمود خان صاحب کے قیادت میں اپنے جو ہیروز ہے ڈاکٹرز پیرامیڈک سٹاف جو ہمارے ہیروز ہے جس کو ہمارے نسلے یاد رکھیں گی جو اس وقت جو جنگ لڑ رہے ہیں فرنٹ فوٹ پہ ان کے اور پھر ہمارے اس طریقے سے ہلڈ ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا ریسکیو کے اہلکار ہے ہماری پولیس ہے اور اس کے علاوہ جتنے ڈپارٹمنٹ ہے میڈیا کے میرے جو بھائی ہیں کیمرہ مینز ہے بیٹ رپورٹرز ہے فوٹیگریفرز ہے تمام مکاتے بے فکر اور پھر جو کوارڈینیشن ہے ہماری صوبے میں ہمارے پاک آرمی کی جو کوارڈینیشن ہے جس میں اس وقت پاک آرمی کے جوان ہر موقع پہ صوبائی حکومت کے شانہ بشانہ کڑی ہے چاہے وہ احساس پروگرام کے پیسے جو تقسیم ہو رہے اس میں چاہے وہ فرنٹ فوٹ پہ کرونا وائرس کی جو جنگ ہم لڑ رہے اس میں وہ ہمارے ساتھ دے رہے تو اس وقت آخر میں تمام اپنے وزیرالہ محمود خان صاحب کی طرف سے اور اپنی صوبائی حکومت کی طرف سے صوبائی کابینہ طرف سے میں سلام پیش کرتا ہوں خیبر پختونخواہ کے غیور عوام کو کہ جنہوں نے اس مشکل گڑی میں چاہے وہ جس مکاتے بے فکر سے ہو چاہے وہ تاجر ہو چاہے وہ جس بھی فیلڈ سے اس کا تعلق ہو جس طریقے سے وہ اس وقت اپنی حکومت کا ساتھ دے رہی ہے انشاءاللہ ہم نے اپنی عوام کے لیے وہ سٹیپس اٹھانے ہیں انشاءاللہ کی اس میں ان کی تحفظ عوام کی اور ان کی جو ریلیف کے لیے جو سٹیپس ہم نے ابھی اٹھائے جب ہم انشاءاللہ اس کرونا وائرس کے حوالے سے جو فیصلے کیے گئے اس کی جو 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 شکست انشاءاللہ ہم دیں گے انشاءاللہ اس کا ریلیف اور اس کے لیے ہمارے خیبر پختنخواہ کے جتنے وسائل ہیں وہ ہمارے عوام پہ قربان ہیں تینکیو ویری مچ